دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا دو ہزار تیز میں ریلیس ہوئی ساؤت کی ایک مجھے دار ویب سیریز جس کا نام ہے دوتا اس سیریز میں آپ دیکھیں گے ایک جنرلیسٹ کو ہونے والے حادثوں کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کیونکہ حادثہ ہونے سے پہلے ہی اسے نیکس ڈے کے آنے والے نیوز پیپر کی کٹنگ مل جاتی ہے ایسا کیسے ہو جاتا ہے یہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بینہ ٹائم خراب کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے ساغر ورما جو کی ایک پیپر میں سینئر اڈیٹر ہے یہ خود کو مارنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا لیتا ہے پھر وہ اپنی وائف پریہ کو ایک وائس نوٹ بھیجتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے فون کا چارجر لینے لگتا ہے لیکن چارجر کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ کیس بھی نیچے گر جاتا ہے اس میں کچھ نیوز پیپر کی کٹنگ پڑی تھی جن میں لکھا تھا پندرہ منجلہ امارت گر کر ڈھیر گناہ کار کون پھر وہ اور پیپرز دیکھتا ہے لیکن وہ اس کو دھندلے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اب اس کو نشہ ہو گیا تھا پھر وہ واش بیشن پر جا کر گلے میں انگلی ڈال کر وومٹ کر دیتا ہے تاکہ گولیاں باہر آ جائیں اور پھر وہ جمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اب آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کیا ہوا تھا آج سے چھ دن پہلے ایک نیوز پیپر کی لانچنگ تھی اس لانچنگ میں چندر مورتی بھی آئے تھے جو اپنے ساتھ ایک بک لے کر آئے تھے لانچنگ میں ٹوپ کے جنرلسٹ آئے تھے جن میں ساگر ورما بھی تھا پھر اس کو ایک پین دے کر سمانیت کیا جاتا ہے پھر ساگر ورما ایک سپیچ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری وائف بھی ایک جنرلسٹ ہے لیکن پریگنٹ ہونے کے کارن اس نے ایک بریک لیا ہے پھر وہ اپنے سٹاف کی بھی تاریف کرتا ہے خاص کر امرتہ اور چندر مورتی کی پھر جیسے ہی سپیچ ختم ہوتی ہے امرتہ ساگر کے پاس ایک بکے لے کر آتی ہے اس بکے میں جلے ہوئے فول تھے وہ بتاتی ہے یہ آپ کے لیے چارلس نے پھیجے ہیں پھر ساگر کہتا ہے پتہ نہیں وہ مجھ سے کیوں جلتا ہے تب ہی وہاں چندر مورتی آتے ہیں وہ ساگر کو پڑھنے کے لیے ایک بک دیتے ہیں جس پر لکھا تھا پترکاریتہ کے سدھانت اور اصول تب ہی پریہ ساگر کو آواز دیتی ہے کہ لیٹ ہو رہے ہیں وہاں ٹی وی میں نیوز چل رہی تھی کہ آنے والے ایک سفتہ تک ایسے ہی مسلہ دھار بارش ہو سکتی ہے پھر وہ وہاں سے اپنا ڈوگی لیتے ہیں اور گھر جانے لگتے ہیں راستے میں ان کی کار کا فیول ختم ہو جاتا ہے پھر وہ امریتہ کے پاس فون ملانے لگتا ہے لیکن بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے پھر اس کی وائف امریتہ کو فون ملا کر کہتی ہے ہمارے لیے ایک اور کار کا انتجام کرو ہماری کار میں فیول ختم ہو گیا ہے وہ بتاتی ہے اس سمیں ہماری کار دم دم دھابا کے سامنے کھڑی ہے پھر وہ ساگر کو کچھ کھانے کے لیے سمان لانے بھیجتی ہے ساگر دھابے والے کو اپنا اوڈر دیتا ہے دھابے والا اسے پانچ منٹ بیٹھنے کے لیے کہتا ہے پھر جب ساگر بیٹھتا ہے تو اس کا دھیان لائٹ پر ٹنگے ایک نیوز پیپر کٹنگ پر جاتا ہے پھر ساگر اس پر بنی ہوئی پجل سولو کرنے لگتا ہے پھر وہ اس کے پیچھے کی نیوز پڑتا ہے جس پر لکھا تھا 9 نومبر 2022 کو رات 10 بج کر 45 منٹ 33 سیکنڈ پر دم دم دھابا کے سامنے ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس ایکسیڈنٹ میں میڈیا کے پر سیدھ جنرلیسٹ ساگر ورما کا ڈوگ مارا جائے گا گھڑی میں 10 بج کر 41 منٹ ہوئے تھے تب ہی کار کے اندر ساگر کی بیٹی اپنی ماں سے پانی مانگتی ہے پھر پریہ اسے کار سے باہر نہ نکلنے کو کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہے پھر جب پریہ ساگر کے پاس پہنچتی ہے تو ساگر اس کو وہ نیوز پیپر کی کٹنگ دکھاتا ہے پھر وہ گھڑی میں دیکھتا ہے جیسے ہی 10 بج کر 45 منٹ 33 سیکنڈ ہوتے ہیں ایک ٹرک آتا ہے اور اس کی کار کو اڑا دیتا ہے پھر ساگر کار کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ کار میں اس کی بیٹی بھی تھی پھر ساگر جیسے ہی کار کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی انجلی بلکل صحیح سلامت ہے اور کار سے باہر کھڑی ہے دراصل جب انجلی بارش کے پانی میں اپنی ڈول کو نہلا رہی تھی تب اس کے ہاتھ سے ڈول نیچے گر جاتی ہے اور پھر وہ اس کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی باہر جاتی ہے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں ٹرک والے کی بھی گلتی نہیں تھی کیونکہ ٹرک کی وینڈ شیلڈ پر کہیں سے دو نیوز پیپر آ کر چپک گئے تھے ٹرک ڈرائیور کو کچھ دکھائی نہیں دیا اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر ٹرک ڈرائیور نیچے اترتا ہے اور ٹرک کے نیچے سے کچھ فائنڈ کرنے لگتا ہے لیکن پھر وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگتی ہے سب انسپیکٹر اجے گھوش ساغر ورما کے گھر جا کر ریٹن میں کمپلیٹ لیتا ہے اجے گھوش وشواش دلاتا ہے ہم اس ٹرک ڈرائیور کو جلدی ہی پکڑ لیں گے اور آپ کے کتے کی بوڈی ہم نے آپ کے نوکر کو سوپ دی ہے تب ہی وہاں ساغر کا نوکر آتا ہے ساغر کہتا ہے کتے کو ریڈی صاحب کی جمین میں دفنا دو ان سے میں بات کر لوں گا ڈرائیور ابھی بھی پولیس سے بھاگا بھاگا فیر رہا تھا پھر پولیس والے کچھ کتوں کی ہیلپ سے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑ لیتے ہیں صبح جب ساغر ورما تیار ہوتا ہے تو اسے اسی نیوز پیپر کی کٹنگ کا دھیان آتا ہے پھر وہ واپس دم دم دھابے پر جاتا ہے اور اسی نیوز پیپر کٹنگ کے بارے میں پوچھتا ہے دھابے والا کہتا ہے میں نے صفائی کر کے اس کا سارا کڑا ڈشٹوین میں ڈال دیا تھا پھر ساغر کو ڈشٹوین میں سے وہی کاغچ مل جاتا ہے ساغر پوچھتا ہے یہ پیپر یہاں پر کوئی رک گیا تھا کیا دھابے والا کہتا ہے نہیں میں نے کباڑی والے سے ردی لی تھی پھر جب ساغر کار میں بیٹھتا ہے تو اس کے پاس مکینک کا فون آتا ہے وہ ساغر کو ابھی اپنے پاس آنے کو کہتا ہے پھر جب ساغر اس گیریج میں پہنچتا ہے تو مکینک بتاتا ہے کہ آپ کی کار کے فیول ٹینک میں ایک چھوٹا سا چھید ہے ایسا لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ کار میں سے سارا پیٹرول کھالی ہو جائے سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی نے آپ سے دشمنی نکالنے کے لیے یہ ہول کیا ہو پھر جب ساغر اپنے آفیس جاتا ہے تو وہاں امریتہ آتی ہے وہ پوچھتی ہے کیا یہ سبھی گفٹس میں آپ کے فارم ہاؤس میں بھیج دوں ساغر ہاں کہہ دیتا ہے پھر وہ گور کرتی ہے کہ ساغر نے آج ایک پاؤں میں وائٹ اور دوسرے پاؤں میں بلیک سوکس پہنی ہے ساغر کہتا ہے میں تھوڑا ڈشٹرب تھا اس لیے دھیان نہیں کیا پھر وہ امریتہ کو نیوز پیپر کٹنگ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے ٹھیک پہلے یہ مجھے اسی ہوتل پر ملا اس میں ایکسیڈنٹ کے بارے میں پہلے سے ہی چھپا تھا اور جو ٹائم اس میں لکھا تھا ایکزیٹ اسی ٹائم پر ایکسیڈنٹ بھی ہوا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کسی نے میرے کار کے فیول ٹینک میں بھی ایک چھوٹا سا ہول کیا ہوا تھا تاکہ کار کا فیول ختم ہو جائے اور وہ سڑک پر ہی کہیں کھڑی ہو جائے پھر ٹرک کا اسے ٹھوکنا مجھے تو یہ سب کسی کا پلان لگ رہا ہے تب ہی ساگر کے پاس ایسا ہی اجے گھوش کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے رات کو ڈرائیور پکڑ لیا ہے اس نے بتایا کہ اچانک سے ٹرک کی وینڈشیلٹ پر کوئی نیوز پیپر آ کر چپک گیا پھر سامنے کا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اور گلتی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم نے چیک کیا کہ اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی تھی انوسینٹ لگتا ہے ساگر کہتا ہے میری بات دھیان سے سنو مجھے مارنے کے لیے جال بچھایا گیا تھا وہ کسی بھی حالت میں جانا نہیں چاہیے اس کے ہاتھ توڑو پیر توڑو لیکن مجھے کچھ بھی کر کے ست جاننا ہے پھر ساگر اس کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپیہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اور بھی دوں گا لیکن مجھے ست جاننا ہے پھر اجے گوش سوریہ سے پوچھتا ہے کہ ڈرائیور کہاں ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا وکیل ابھی ابھی اس کو بیل کرا کر لے گیا ہے پھر جب گوش اس کو دیکھنے کے لیے باہر جاتا ہے تو پولیس ٹیشن میں ایک لڑکا پولیس والوں کے لیے پان لے کر آتا ہے وہ پان اخبار کے ٹکڑوں میں ہی پیک تھی پھر وہ اجے گوش کا پان اس کے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اتنے میں اجے گوش اس ڈرائیور کو دیکھ لیتا ہے آؤ جلدی میرے ساتھ چلو پھر وہ ڈرائیور ڈرٹا ہوا پولیس ٹیشن کے اندر جاتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف ساگر چارلز کا بھیجا ہوا گریٹنگ دیکھتا ہے امریتہ پوچھتی ہے کیا یہ سب چارلز نے کیا ہے ساگر کہتا ہے کچھ نہیں پتا پچھلے دو مہینوں سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے میری جو پہلے اسے ہی ملنے والی تھی لیکن میں نے بوس کو منپلیٹ کر کے اس کی جوب حاصل کر لی لیکن پھر بھی اسے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لے میری فیملی کا کیا قصور ہے امریتہ کہتی ہے تم چارلز کے پاس جا کر بات کیوں نہیں کر لیتے بات کرنے سے ہی شاید آپ سے منمٹاو کم ہو جائے پھر ساگر چارلز کے پاس کول کرتا ہے لیکن وہ فون کٹ کر دیتا ہے ساگر بار بار ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ بار بار فون کٹ کر دیتا ہے پھر وہ اس کی وائف ماریا کے پاس کول کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا چارلز تمہارے ساتھ ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہوگا پھر ساگر چارلز کے فارم ہاؤس پر جاتا ہے جب وہ ہاؤس کے اندر جاتا ہے تو اسے باہر سے بائک کی آواز آتی ہے پھر جب ساگر باہر دیکھتا ہے تو باہر سے ایک آدمی رین سوٹ اور ہیلمٹ پہنے اسے ہی دیکھ رہا تھا پھر وہ چلا جاتا ہے تب ہی وہاں نیوز پیپر کی کٹنگ کی برسات ہو جاتی ہے ساگر چارلز کو آوازے دیتا ہے اور اوپر جانے لگتا ہے وہ پورا گھر نیوز پیپر کٹنگ سے بھرا ہوا تھا پھر ایک کمرے میں اسے چارلز مل جاتا ہے اس نے اپنے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی تھی پھر چارلز اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کار کے ایکسیڈنٹ سے پہلے کیا تمہیں بھی کوئی اکوار کا ٹکڑا ملا تھا ساگر کہتا ہے ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا چارلز کہتا ہے اگلا نمبر تمہارا ہی ہے اب وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا وہ تمہارے ہر چاہنے والے کو بڑی ہی بے رحمی سے مارے گا اسے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے پھر چارلز خود کو گولی مار لیتا ہے دراصل ایک مہینہ پہلے سے ہی چارلز کو بھی اسی طرح کی نیوز پیپر کٹنگ ملنی شروع ہو گئی تھی اب وہ کوئی بھی نیوز پیپر کی کٹنگ مس نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے اندر کچھ کام کی بات مس نہ ہو جائے ایک مہینے کے اندر ہی چارلز نے اپنے ماتا پتا دوست بھائی اور بیٹا سب کھو دیے تھے اب اس سے پہلے کہ وہ اپنی وائف کو بھی کھو دیتا اس نے خود کو گولی مار لی تھی جب اس کو گولی لگی تو اس کے خون کے چھیٹے ساگر ورما کے اوپر بھی پڑے پھر ساگر نے اس کے ہاتھ میں جو اکوار کا ٹکڑا تھا وہ لیا اور وہاں سے بھاگ گیا جب وہ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی اس لیے وہ دبے پاؤں گھر کے اندر گھوستا ہے پھر وہ اپنے باتروم میں جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے کپڑے دھوتا ہے اور پھر خود نہاتا ہے کیونکہ اس کے شریر پر خون کے چھیٹے پڑ گئے تھے پھر وہ اس نیوز پیپر کی کٹنگ کو دیکھتا ہے جو چارلز کے ہاتھ میں تھی اس میں بنے کارٹون ٹھیک ویسے ہی کھڑے تھے جیسے کی ساگر اور چارلز ریل میں کھڑے تھے یہاں تک کی پیچھے والے کریکٹر نے بھی سوکس بھی ٹھیک ویسے ہی پہنی تھی جیسے کی ساگر نے پہنی ہوئی تھی بلیک اینڈ وائٹ تب ہی وہاں انٹری ہوتی ہے ڈی سی پی کرانتی شینوئی کی اب چارلز والا کیس کرانتی کو دیا گیا تھا جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے چاروں طرف اکوار کے کاغچ بکھرے پڑے تھے پھر وہ اوپر جاتی ہے جہاں چارلز نے خود کشی کی تھی فورنسک ٹیم والے وہاں پر پہلے ہی موجود تھے وہ فورنسک والوں کو باہر بھیج دیتی ہے اور پھر روم کو خود ہی اچھے سے چیک کرتی ہے وہ دیکھتی ہے دیوار پر چاروں طرف خون کے چھیٹے پڑے ہیں اور یہ چھیٹے روم کے باہر بھی تھے پھر میڈم رنگا کو بتاتی ہے کہ یہ خون کے چھیٹے بتا رہے ہیں جب گولی چلی تب یہاں پر کوئی اور آدمی بھی کھڑا تھا کیونکہ اس کے بلکل پیچھے خون کے چھیٹے نہیں پڑے یہ خون ہوتا ہوا کسی نے تو دیکھا ہے پھر وہ رنگا کو چارلز کا فون ان لوگ کروانے کو کہتی ہے پھر وہ چارلز کی وائف ماریا سے بات کرتی ہے ماریا بتاتی ہے کہ اس چیز کی شروعات چارلز کے پتا کی موت کے ساتھ ہوئی پھر ان کی ماں بھائی اور پھر ہمارا بیٹا ایک کے بعد ایک سب مر گئے میڈم پوچھتی ہے جو ان کے پاس گن تھی وہ کہاں سے آئی ماریا کہتی ہے ان کے پاس گن تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا پھر کرانتی پوچھتی ہے کہ وہ اخوار کے ٹکڑے وہاں کیوں تھے ماریا بتاتی ہے کہ اپنی موم کی ڈیتھ کے بعد ان کو جہاں سے بھی کوئی اخوار ملتا وہ اس کو اٹھا کر یہاں لے آتے اور پھر دروازہ لوگ کر کے گھنٹوں تک ان اخوار کی کٹنگ کو پڑھتے رہتے میں نے ان سے کئی بار پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا پھر وہاں رنگا آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فون انلوک ہو گیا ہے ان کی موت سے پہلے کسی ساغر ورما نے آٹھ بار کول کی تھی پھر میڈم کہتی ہے جیسے ہی فورنسک ریپورٹ آئے مجھے بتانا اگلے دن جب یہ نیوز ٹی وی پر چل رہی تھی تو اس نیوز کو سن کر امریتہ چونک جاتی ہے اسے لگتا ہے اس کو جرور ساغر نہیں مارا ہوگا تب ہی وہاں پر چندر مورتی آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس اخبار سے جڑ کر میں نے گلتی کر دی امریتہ کہتی ہے جیسے ہی ساغر آئے گا میں اس کو بتا دوں گی آپ ان سے پرسنلی بات کر لیجئے گا پھر تھوڑی دیر میں وہاں ساغر آ جاتا ہے جب وہ اپنے آفیس میں جاتا ہے تو وہاں امریتہ آتی ہے اور کہتی ہے تم نے اسے مار ڈالا ساغر کہتا ہے میں نے اس کو نہیں مارا انفیٹ جب میں وہاں پر گیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس نے میرے ہی سامنے خود کو گولی مار لی پھر وہ امریتہ کو وہی نیوز پیپر کٹنگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے بلکل سیم ایسا ہی ہوا ہے چارلز کہہ رہا تھا اب تیرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا تم نے کل دھیان کیا تھا نا میں نے دونوں سوکس الگ الگ کلر کی پہنی تھی اس فوٹو میں بھی دیکھو اس میں بھی میرے کارٹن نے الگ الگ سوکس پہنی ہے یہ بات جان کر امریتہ کو وشواش نہیں ہوتا تبھی ساغر کہتا ہے کل نیوز پیپر کا لونچ ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کل منشٹر بھی آ رہی ہے امریتہ کہتی ہے میں سنبھال لوں گی تبھی ساغر سے ملنے کے لیے ایک ستیا نام کا لڑکا آتا ہے وہ ساغر کو سولہ نومبر کو اپنے کولیج میں ہونے والے ایک ایوینٹ کے لیے انوائٹ کرتا ہے وہاں چیف گیسٹ کے روپ میں منشٹر صاحب بھی آنے والے تھے پھر اپنے دوستوں کو باہر بھیج کر ستیا ساغر کو اپنا ریزیو میں دیتا ہے اور کہتا ہے میں یونیورسٹی ٹوپر ہوں اور میں گولڈ میڈلیسٹ بھی ہوں میں آپ کا پیپر جوائن کرنا چاہتا ہوں ساغر کہتا ہے کوئی بھی اپرچنیٹی آتی ہے تو میں تمہیں ضرور بلاؤں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی اجے گوش نے اس ٹرک ڈرائیور کو رسی سے باندھا ہوا تھا اور اس کو بری طرح سے ٹورچر کر رہا تھا ٹرک ڈرائیور بار بار ایک ہی بات بول رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا جب ٹرک ڈرائیور چلا رہا تھا تو گوش کو اس کے موں میں سونے کا دانت دکھ جاتا ہے پھر وہ ایک پلاس سے اس کا دانت اکھاڑ لیتا ہے اتنا زیادہ درد وہ ٹرک ڈرائیور سہن نہیں کر پاتا اور جور جور سے چلانے لگتا ہے پھر گوش اس کے موں میں وہاں پر پڑے ہوئے کچھ کاغش ٹھوس دیتا ہے دوسری طرف ساگر ورما چارلز کے فینل میں جاتا ہے اور وہاں پر کرانتی شنائے اور رنگا بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر رنگا میڈم کرانتی کو بتاتا ہے کہ ساگر ورما پیچھے ہی بیٹھا ہے پھر جب میڈم اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بھی میڈم کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اٹھ کے میڈم کے پاس جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے اسی موٹر سیکل کی آواز آتی ہے جس کو اس نے چارلز کے گھر کے باہر دیکھا تھا پھر وہ باہر جا کر دیکھتا ہے باہر وہی یلو رینکوٹ پہنے ہوئے آدمی تھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر میں کرانتی شنائے بیٹھی ہوئی تھی پھر اس کی وائف چائے لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور ساگر کرانتی کے پاس بیٹھ جاتا ہے میڈم پوچھتی ہے کیا چارلز اور آپ فرنڈز تھے ساگر کہتا ہے ہاں قریب دو سال سے کرانتی کہتی ہے میں نے اس کے فون میں دیکھا تم نے اس کو آٹھ بار کول کی تھی جان سکتی ہوں کیوں ساگر کہتا ہے اس کی فیملی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے کارن وہ ڈپریس تھا میں تو بس اس کا حال جاننے کے لیے فون کر رہا تھا جب اس نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے اس کی وائف کے پاس کول کی ماریا نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور اپنے فارم ہاؤس میں ہے کرانتی پوچھتی ہے اس کے بعد کیا آپ اس کے فارم ہاؤس پر گئے تھے ساگر کہتا ہے نہیں کرانتی پوچھتی ہے کل سارا دن آپ کہاں تھے ساگر کہتا ہے میں اپنے آفیس میں تھا اگر آپ چاہو تو میری پی اے امریتہ سے پوچھ سکتی ہو وہاں پریس کی کچھ نئی مشینیں آئی تھی ان کی ٹیسٹنگ چل رہی تھی پھر میڈم کہتی ہے آفیس سے آنے کے بعد تمہیں کپڑے دھونے کی ضرورت کیوں پڑی تمہاری وائف بھی یہ جاننے کے لیے بے قرار ہے کیونکہ شادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے ساگر کہتا ہے ٹیسٹنگ کے سمیں مشین کا تیل لگ گیا تھا کل ہی نہ دھوتا تو یہ داگ جاتے نہیں میں تو میری پریگنٹ وائف کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا پھر میڈم وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں سے نکل کر وہ رنگا کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی پتا کرو کیا ایک منٹ کے اندر اندر ساگر اپنی پی امریتا کو فون کرتا ہے یا نہیں پھر رنگا سائیبر کرائی میں کول کرتا ہے میڈم کے جاتے ہی ساگر امریتا کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پولیس والا تم سے پوچھے کہ میں کل سارا دن کہاں تھا تو بول دینا آفیس میں ہی تھا اور تم بھی میرے ساتھ ہی تھی تب ہی رنگا کرانتی میڈم کو فون کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے فون کے ٹھیک ایک منٹ بعد ساگر نے امریتا کے پاس کول کی تھی میڈم کہتی ہے اس کا مطلب ساگر نے مجھ سے جھوٹ بولا کل وہ آفیس میں نہیں تھا رنگا تم اس گن کے بارے میں پتا کرو کہ چارلز کو وہ گن کس نے دی دوسری طرف اجے گھوش دیکھتا ہے وہ ٹرک ڈرائیور مر گیا ہے پھر وہ ساگر ورما کے پاس کول کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیور مر چکا ہے آپ نے ہی کہا تھا ہاتھ توڑو چاہے پیر توڑو لیکن سچ گلواؤ میں نے اس کو پیٹا اور وہ مر گیا ساگر کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا اب خود ہی یہ سب کچھ ہینڈل کرنا میرا اس بوڑی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر وہ اجے گھوش کی اس مرکتہ پر اس کو گالی بھی دیتا ہے اس گالی کو اجے گھوش دل پر لے جاتا ہے پھر وہ اس بوڑی کو اپنی کار میں رکھ کر ساگر کے فارم ہاؤس پر جاتا ہے اور وہاں بنے جنریٹر روم کے اندر رکھ دیتا ہے پھر اجے گھوش اپنی کار میں بیٹھ کر ساگر کو فون کرتا ہے رنگ کی آواز سن کر ساگر روم سے باہر جاتا ہے اور فون اٹھاتا ہے گھوش اس کو بتاتا ہے کہ میں نے ٹرک ڈرائیور کی بوڑی تمہارے فارم ہاؤس میں بنے جنریٹر روم میں رکھ دی ہے اب اسے خود ہی سنبھال لینا فسیں گے تو دونوں ہی فسیں گے پھر گھوش وہی گالی ساگر کو بھی دیتا ہے پھر ساگر رات کو ہی اپنے فارم ہاؤس جاتا ہے وہاں جا کر وہ اپنے جنریٹر روم میں جاتا ہے وہاں اندھیرہ تھا اس لیے ساگر اپنی ٹورچ جگا کر دیکھتا ہے اسے چاروں طرف خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں تبھی اس کی ٹورچ کے سیل ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹارچ کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تبھی اچانک سے وہاں ڈرائیور آ جاتا ہے جو کی ابھی تک مرا نہیں تھا اس کو دیکھ کر ساگر ڈر جاتا ہے پھر وہ ٹرک ڈرائیور ایک لوہے کی روڈ کے اوپر گر جاتا ہے اور وہ روڈ اس کے پیٹ کے آر پار ہو جاتی ہے اب کی بار وہ ڈرائیور سچ میں مر گیا تھا پھر ساگر ٹورچ جگا کر دیکھتا ہے کہ اس ٹرک ڈرائیور کے پیٹ میں سے ایک اخبار کا ٹکڑا باہر آ گیا تھا پھر جب وہ اس کو پڑتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے جب ساگر ورما اس ٹرک ڈرائیور کے پیٹ سے نکلے کاغج کو پڑتا ہے تو اس میں نیوز تھی کی فیمز جنرلیش ساگر ورما کے فارم ہاؤس میں ایک ٹرک ڈرائیور کی لاش ملی ہے یہ نیوز پڑھ کر ساگر گھبرا جاتا ہے پھر وہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور فاورہ لے کر باہر چلا جاتا ہے پھر وہ لاش کو اپنی جمین میں نہ دبا کر ریڈی کی جمین میں دفنانے لے جاتا ہے وہاں وہ ایک بڑا سا کھڈا کھوتا ہے اور لاش کو اس کے اندر دفنا دیتا ہے پھر وہ اس فاورے کو اچھے سے صاف کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جنریٹر روم میں جا کر ہر چیز کی صفائی کرتا ہے تاکہ یہاں کوئی آئے تو اس کو خون کا ایک بھی داگ دکھائی نہ دے وہ پورے روم میں پینٹ کر دیتا ہے جو کی آلریڈی وہیں پر پڑا ہوا تھا سارا کام ہونے کے بعد وہ تار پر ٹنگے ہوئے اپنے صاف کبڑے پہنتا ہے اور جن کبڑوں پر خون لگا تھا ان کو ایک پولیتھین میں باندھ کر ڈم ویڈر میں فینک دیتا ہے اگلے دن صبح رنگا عارف نام کے ایک آدمی کو لے کر کرانتی میڈم کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نقلی ہتھیار کے دندے میں پچھلے پندرہ سالوں سے ہے عارف کہتا ہے میڈم مجھے دو سال کی سجا ہوئی تھی تب سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے پھر میڈم اس کو گن کی فوٹو دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کہاں ملتی ہے عارف بتاتا ہے یہ مال تو یوپی بیہار کا ہے میڈم پوچھتی ہے وہاں سے یہ کیسے آتی ہے عارف بتاتا ہے کہ گریب ٹرک ڈرائیور تھوڑے سے پینسوں کے لالچ میں وہاں سے گنس وغیرہ لے آتے ہیں پھر میڈم اس سے ان ٹرک ڈرائیورز کے نمبر بھی لکھوا لیتی ہے اس کے بعد رنگا ہر ایک ڈرائیور کے گھر جا کر پوچھتاچ کرتا ہے ان میں سے ایک ڈرائیور گھر نہیں تھا پھر وہ اس کی وائف کو لے کر میڈم کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے پتی کو ملکہ پورم تھانے میں لے جایا گیا تھا وہ لیڈی بتاتی ہے کہ میرے ہسمن کے ٹرک سے ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر پوچھتاچ کے لیے ان کو پولیس ٹیشن لے کر گئے پھر ان کی بیل بھی ہو گئی تھی لیکن اب تک وہ گھر نہیں آئے میڈم کی نجر اس کے سونے کے گہنوں پر جاتی ہے میڈم سمجھ جاتی ہے کہ اس کا پتی جرور دو نمری کام کرتا ہوگا پھر اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے اس کے گھر میں ٹی وی فریج آئی فون آئی پیڈ واشنگ مشین سب کچھ تھا اس کے بچے بھی انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتے تھے لیکن پولیس والوں کو وہاں کوئی گن نہیں ملتی پھر میڈم رنگا کو کہتی ہے کہ ٹرک ڈرائیور کی نوکری میں اتنی چیزیں آنا impossible ہے پتہ لگاؤ اس کا وہ ہے کہاں اگلے دن صبح ساگر کی وائف اس سے پوچھتی ہے یہ شرڈ تو میں نے فارم ہاؤس میں چھوڑی تھی یہاں کیسے آگئی تم کل وہاں گئے تھے کیا تبھی پریہ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتی ہے پھر جب ساگر اپنے آفیس جاتا ہے تو اپنی کار کے پاس اسے ایک نیوز پیپر کٹنگ ملتی ہے پھر وہ اس کو پڑھ کر اپنی جیم میں رکھ لیتا ہے تبھی گھر پہ پریہ کے پاس اس کے کسی فرینڈ کا فون آتا ہے جو کی ایک ڈوکٹر تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے انشورنس کا پیسہ پانے کے لیے اپنے ہسپیٹل میں آگ لگا دی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا ہسپیٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چار چلڈرنس بھی ہے اب میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پریہ کہتی ہے میں مینیج کر لوں گی لیکن اس میں بہت خرچہ ہوگا ڈوکٹر کہتا ہے خرچے کی چنطہ مت کرو دوسری طرف رنگا میڈم کو بتاتا ہے کہ اس ٹرک ڈرائیور کے ٹرک سے ساگر ورما کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی دم دم دھابا کے سامنے اس میں ساگر ورما کا کتا مارا گیا تھا پھر سب انسپیکٹر اجے گھوش ڈرائیور کو پکڑ کر تھانے میں لے گیا بڑا ہی سنکی ٹائپ کا پولیس والا ہے پھر میڈم اجے گھوش سے ملنے کے لیے جاتی ہے بارش میں بھیگنے کے کارن اس کو جکھام ہو گیا تھا پھر میڈم کہتی ہے چارلز نے خود کو دیشی کٹے سے گولی مار لی ہم نے سب سے پوچھتاچ کر لی لیکن ایک بندہ ابھی بھی باقی ہے وہ ٹرک ڈرائیور جس کو تم نے پکڑ رکھا ہے کہاں ہے وہ اجے گھوش کہتا ہے اس کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کی بیل ہو گئی تھی پھر وہ میڈم کو کمپلینٹ کوپی ایف آئی آر اور بیل کے پیپرز دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس کا وکیل اس کو چھڑوا کر لے گیا پھر میڈم اس کو پوچھتی ہے کہ ساگر ورما نے تم کو ایک لاکھ روپے کیوں دیئے یہ بات سن کر اجے گھوش کی فٹ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اسی لیے میں نے ساگر سر سے ادھار میں پیسے لیے تھے میں جلدی ہی ان کو لوٹا دوں گا پھر میڈم ایکسیڈنٹ والے ٹرک کو دیکھنے جاتی ہے رنگا اندر جا کر ٹرک کی تلاشی لیتا ہے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ملتا پھر میڈم کا دھیان فیول ٹینک پر جاتا ہے جو کی ضرورت سے زیادہ ہی بڑا تھا پھر میڈم سمجھ جاتی ہے کہ ٹینک کے ایک سائیڈ میں ایکسٹرا ٹینک جوڑا گیا ہے ایکسیڈنٹ کی رات ٹرک ڈرائیور اسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ڈر کے مارے بھاگ گیا اب رنگا اس ٹینک کو کھول لیتا ہے اور اس کے اندر سے اسے دیسی کٹے ملتے ہیں پھر وہاں سے جاتے سمجھ میڈم رنگا کو کہتی ہے مجھے گھوش کی باتوں پر بلکل بھی وشواش نہیں ہوا تبھی میڈم کی نظر ٹرائفک سکنل کے اوپر لگے کیمرو پر پڑتی ہے میڈم رنگا کو کہتی ہے جو کیمرو پولیس ٹیشن کی طرف ہے اس کی فوٹیج نکلواؤ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ساگر ورما کے آفیس میں ڈسٹرمنٹس نہ ہو آج ساگر کے نئے آفیس کا ادھخاتن تھا منتری جی اس کا ریبن کاٹتے ہیں پھر منتری جی اس کو کہتے ہیں الیکشن آنے والے ہیں اس بار بھی میرے بارے میں اچھا اچھا چھاپنا اوپوزیشن میں اس بار کوئی پروفیسر کھڑا ہو رہا ہے جھوٹی خبر فیلا کر اس کی بدنامی کر دینا ساگر کہتا ہے آپ بلکل ٹینشن مت لیجئے میں سب دیکھ لوں گا ان دونوں کی یہ بات چندرمورتی سن لیتا ہے پھر جب پوزا چل رہی تھی تو وہاں تیج ہوا چلتی ہے ساگر کی نجر کچھ اخبار کے ٹکڑوں پر پڑتی ہے جن کے اوپر پوزا کا سمان رکھا ہوا تھا پھر ساگر جلدی سے جا کر ان کو اکٹھا کرنے لگتا ہے سب لوگ اسے بڑے ہی دھیان سے دیکھ رہے تھے پھر وہ ان سبھی پیپرز کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اپنے آفیس میں بھیجوا دیتا ہے پھر وہ اپنے آفیس میں جاتا ہے اور ان نیوز پیپر کی کٹنگ کو پڑھنے لگتا ہے دوسری طرف بچے ڈسٹ بین میں سے کچھ اخبار کے ٹکڑوں کو نکال کر ان سے کچھ آٹ بنا رہے تھے تب ہی چندرمورتی دیکھتا ہے کہ پیپر میں پوری سات جگہیں بلینک چھوڑی گئی تھی پھر وہ ساگر سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ یہ جگہیں بلینک کیوں چھوڑی ہے ساگر کہتا ہے یہ جگہیں منتری صاحب کی پارٹی نے خریدی ہے چندرمورتی کہتا ہے کہ جمین کے پلوٹس بیچنے کی طرح کیا اب ہم آرٹیکلز بھی بیچیں گے ساگر کہتا ہے ریل اسٹیٹ کی طرح نیوز پیپر میں بھی ہر انچ کی ویلیو ہوتی ہے چندرمورتی کہتا ہے پھر تو یہ فیک میڈیا ہوا ساگر کہتا ہے اگر ہم اصولوں اور سدھانتوں پر چلیں گے تو میں چار سو لوگوں کی سیلری کہاں سے دوں گا جیسا میں چاہتا ہوں آپ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا چندرمورتی کہتا ہے یہ تو مشکل ہے پھر ساگر ان کو اس جوب سے فائر کر دیتا ہے اور ابھی کی ابھی یہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے تبھی اکاش کو اسی بائیک کی آواز آتی ہے پھر وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے نیچے وہی یلو رینکوٹ پہنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا اتنے میں ایک بچہ کاغچ کا جہاج اڑاتا ہے جو سیدھا ساگر کے پاس جا کر گرتا ہے پھر ساگر اس کو کھول کر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا تھا آج تمہارا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ دے گا تبھی ساگر کا فون بجتا ہے فون اس کی وائف پریہ کا تھا فون پر اس کی نوکرانی بتاتی ہے کہ میڈم فسلنے کی وجہ سے سیڈیوں سے گر گئی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میڈم کو ہسپٹل لے کر جاؤ میں وہیں آتا ہوں پھر ہسپٹل جا کر ساگر روم نمبر 315 ڈھونڈتا ہے جہاں اس کی وائف ایڈمیٹ تھی لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نظر اپنی پی ای امریتہ پر پڑتی ہے جو کی گمبھیر روپ سے گھائل تھی اور ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی تبھی ڈاکٹر آ کر ساگر کو بتاتی ہے کہ آپ کی وائف بلکل ٹھیک ہے اور آپ کا بچہ بھی بلکل سیف ہے تھوڑی ہی دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں پھر وہ امریتہ کے روم میں جاتا ہے وہ امریتہ کو اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کو اتنی چوٹے کیسے آئی امریتہ کہتی ہے سوری ساگر میں ہمارے بچے کو بچا نہیں پائی یہ بات سن کر اب ساگر کی بھی فٹ جاتی ہے دراصل ایک بار ساگر اور امریتہ بجنس ٹور پر گئے تھے پھر رات کو موسم خراب ہونے کی وجہ سے سبھی فلائٹ کینسل ہو گئی پھر رات کو وہ ایک بار میں گئے وہاں شراب پی ڈانس کیا اور آپس کی دوریاں کم ہوئی پھر وہی ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا جب امریتہ ساگر کو بتاتی ہے کہ ہمارا بچہ نہیں رہا تو ساگر اس پر گسہ ہو جاتا ہے امریتہ کہتی ہے کہ میں نے گرب نیروتگ گولیاں بھی کھائی تھی لیکن ان کا مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا پھر ساگر کہتا ہے تم شور ہو اس بچے کا باپ میں ہی ہوں کہیں اس کے پیچھے کوئی اور تو نہیں تھا یہ بات امریتہ کو بری لگتی ہے پھر ساگر پوچھتا ہے یہ چوٹے کیسے لگی امریتہ بتاتی ہے جب میں اپنی پریگننسی چک کر رہی تھی تب میرے گھر کی بیل بجی پھر میں نے پریگننسی کٹ کو باتروم میں ہی رکھ دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی باہر میرا پتی تپس آیا تھا اس نے مجھے کہا تم کیب کے پیسے دو میں واشروم ہو کر آیا پھر جب میں نے پیسے دے کر دروازہ بند کیا تو تپس میرے پاس آ کر بولا کہ آٹھ مہینے سے میں گھر نہیں آیا پھر تم نے کس کے ساتھ مو کالا کیا ہے پھر اس نے مجھے خوب پیٹا وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے لیکن میں نے تمہارا نام نہیں بتایا ساگر کہتا ہے یہ تم نے اچھا کیا اور تم پریگننٹ ہوئی یہ بھی اچھا ہو گیا پھر وہ امریتہ کو وہی نیوز پیپر کی کٹنگ دکھاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اس کا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا آج پریہ کو بھی چوٹ لگ گئی تھی میں نے سوچا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کچھ ہو گیا ہے لیکن اب مجھے تھوڑا ریلیف ملا تم نے ہمیں بچا لیا یہ بات امریتہ کو بہت بری لگتی ہے پھر ساگر اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا جو بھی خرچہ ہوا ہے تم اس میں سے کر دینا اور ہاں اب ہم دونوں کا ساتھ کام کرنا سیف نہیں ہے میں تمہارے لیے کوئی اور جوب ڈھونڈ دوں گا اب ساگر نے امریتہ کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر سائڈ کر دیا تھا پھر امریتہ پریہ کے روم کے باہر جا کر دیکھتی ہے اندر دونوں میاں بی 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 بہت ہی خوش تھے کیونکہ ان کا بچہ سیف تھا تب ہی ایک نرس وہاں آتی ہے اور امریتہ کو واپس اپنے روم میں جانے کو کہتی ہے اپنے روم میں جا کر امریتہ اس نرس کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے ایک جروری کام کرنا ہے پھر شام کو ساگر پریہ کو ہسپٹل سے چھٹی دلا کر اپنے گھر لے جاتا ہے پریہ گھر پر آ کر اپنی بیٹی سے ملتی ہے گھر پر اس کی بیٹی کی اور بھی فرینڈز آئی ہوئی تھی پھر وہ ان سبھی بچوں کو اوپر والے روم میں جا کر کھیلنے کو کہتے ہیں اس دن ساگر بہت ٹینشن میں تھا پھر وہ اجے گھوش سے ملنے کے لیے پولیس ٹیشن جاتا ہے گھوش کہتا ہے کیوں اب خود کو کام پڑا تو مو اٹھا کر چلے آئے ہوشیار رہنا کرانتی میڈم اس ٹرک ڈرائیور کو پورے شہر میں ڈھونڈ رہی ہے ساگر کہتا ہے تم ڈرائیور اور میڈم دونوں کی چنتہ مت کرو پھر وہ گھوش کو وہی نیوز پیپر کٹنگ پڑاتا ہے جو اسے دم دم دھابے پر ملی تھی اس کے بعد جو اسے چارلز کے گھر پر نیوز پیپر کا ٹکڑا ملا تھا وہ دکھاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اسے وہ ٹکڑا دکھاتا ہے جو اس کو ڈرائیور کے پیٹ میں سے ملا تھا اس میں لکھا تھا مرنے سے پہلے کسی نے اس کو بری طرح سے پیٹا اور اس کے مو سے جبردستی اس کا سونے کا دانت بھی نکال لیا اب یہ بات سن کر گھوش کی بھی فٹ جاتی ہے کیونکہ وہ دانت والی بات اس کے خود کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھی ساگر بتاتا ہے اس رات وہ مرا نہیں تھا بلکہ پیر فسلنے کے قارن لوہے کی روڑ کے اوپر گر گیا پھر اس کی جان گئی اسی کے پیٹ سے ملا تھا مجھے یہ نیوز پیپر کا ٹکڑا گھوش مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پیپر اس کے پیٹ سے کیسے نکلا گھوش بتاتا ہے کہ اس رات جب وہ چلا رہا تھا تو میں نے ہی اس کے موہ میں کاغج ٹھوس دیا تھا پھر وہ اس روم میں جا کر دشٹ بین چاک کرتے ہیں دشٹ بین میں ان کو اور کام کے پیپرز نہیں ملتے پھر اجے گھوش حوالدار کو بلا کر پوچھتا ہے کل جو یہاں پر بہت سارے پیپرز کے ٹکڑے پڑے تھے وہ کہاں سے آئے تھے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو پان منگوائے تھے وہ اسی پیپر میں پیک ہو کر آئے تھے پھر ساگر کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو مجھے اور میری فیملی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کام میں مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پھر اجے گھوش کہتا ہے تم ان سبھی پیپرز کی کٹنگ میرے فون پر بھیج دو پھر فوٹو وٹسیپ کرتے سمیں ساگر دھیان کرتا ہے کہ جس بھی پریس میں یہ پیپر چھپے ہیں اس میں کیا کا اکشر الٹا چھپتا ہے پھر گھوش اسے جانے کو کہتا ہے اگلے دن کرانتی میڈم کنٹرول روم جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ منکہ پورم پولیس ٹیشن کے سامنے والے کیمریے کی فوٹیج دکھانے کو کہتی ہے تب ہی رنگا آ کر بتاتا ہے کہ وکیل نے ٹرک ڈرائیور کی بیل قریب ساڑھے گیارہ بجے کروا دی تھی اس کے بعد وہ کوڈ چلا گیا پھر میڈم گیارہ سے بارہ کے بیچ کی فوٹیج نکالنے کو کہتی ہے فوٹیج میں وہ دیکھتے ہیں کہ وکیل کے جانے کے بعد اجے گھوش پھر سے اس ڈرائیور کو پولیس ٹیشن کے اندر لے گیا لیکن وہ شور نہیں تھے کہ وہ اجے گھوش تھا یا کوئی اور کیونکہ بارش کے قارن ساف دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر وہ پورے دن کی فوٹیج فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں وہ ڈرائیور پورے دن سٹیشن سے باہر نہیں نکلا رات کو ساڑھے دس وجہ اجے گھوش کی گاڑی پولیس ٹیشن سے باہر نکلتی ہے پھر میڈم رنگا کو اجے گھوش کا موبائل نمبر ٹریس کرنے کو کہتی ہے تاکہ پتا چل سکے اس رات وہ کہاں کہاں گیا پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس رات اجے گھوش گاڑی ٹریول کر کے اکایا پالم گیا تھا پھر بیالیس منٹ بعد وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد ساگر ورما شریپورم سے نکل کر اکایا پالم گیا پھر قریب ساڑھے تین گھنٹے بعد وہ واپس اپنے گھر لوٹا پھر میڈم کہتی ہے وہاں کچھ تو ہوا ہے چلو چل کر چیک کرتے ہیں پھر کرانتی میڈم اپنی ٹیم کو لے کر ساگر ورما کے فارم ہاؤس میں جاتی ہے وہاں ساگر کی ماں موجود تھی پھر پولیس والے اس کا پورا گھر چیک کرتے ہیں اس سمیہ ساگر اپنے گھر میں بیٹھ کر نیوز پیپر کی کٹنگ چیک کر رہا تھا تب ہی اس کے پاس اس کی ماں کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ پولیس یہاں گھر کی تلاشی لے رہی ہے ساگر کہتا ہے تم چنتا مت کرو ماں ہم نے کچھ بھی گلت نہیں کیا وہ چیک کر کے یہاں سے چلے جائیں گے گھر چیک کرنے کے بعد میڈم گارڈن چیک کرنے جاتی ہے وہاں میڈم کو ایک پینٹ کا ڈبا اور بلیج کی کین ملتی ہے پھر وہ جنریٹر نوم میں جاتے ہیں رنگہ دیوار پر ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے اور بتاتا ہے یہاں تاجہ تاجہ پینٹ ہوا ہے میڈم کہتی ہے فرش کو بھی صاف کیا گیا ہے اتنی بارش میں انہیں پینٹ کی ضرورت کیوں پڑی کچھ تو چھپا رہے ہوں گے پھر میڈم فاورا دیکھتی ہے جو کی بلکل صاف کر کے وہاں پر رکھا گیا تھا پھر میڈم کہتی ہے جرور اس ڈرائیور کو یہاں پر مارا گیا ہوگا اور اس کے خون کے دھبے مٹانے کے لیے دیواروں پر وائٹ واش کیا ہوگا یقیناً وہ اس بوڈی کو لے کر جیدہ دور نہیں گئے ہوں گے کیونکہ ادھر سٹریٹ لائٹ جو ہے پھر میڈم وہاں پر بنے کچھ پیروں کے نشان دیکھتی ہے اور ان کو رنگا کے پیروں کے نشان سے ملا کر دیکھتی ہے میڈم کہتی ہے اتنے گہرے نشان تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب انسان کا وجن زیادہ ہوگا یا پھر اس نے کوئی وجندار چیز اٹھا رکھی ہوگی پھر میڈم سامنے والی دیوار کے دوسری طرف دیکھنے کو کہتی ہے رنگا میڈم کو دیوار کے دوسری طرف لے جاتا ہے وہاں بھی میڈم کو وہی پیروں کے نشان نجر آتے ہیں پھر میڈم کو وہ جگہیں مل جاتی ہے جہاں پر ڈرائیور کو دفنایا گیا تھا دوسری طرف ایک ڈلیوری بوئے کچھ ایک پفس لے کر ساگر ورما کے گھر جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہی بیکری پر اوڈر کیا تھا پھر میڈ ایک پفس لے جا کر پریہ کو دے دیتی ہے اور پریہ ان کو بچوں میں بانٹ دیتی ہے یہ پفس اخبار کے کاغچ میں پیک ہو کر آئے تھے دوسری طرف کرانتی میڈم اس جمین کی خدائی کروا رہی تھی پھر خدائی کے دوران ان کو وہاں کسی لاش کی بدبو آتی ہے تبھی پریہ اپنی بیٹی کو آواز لگا کر کہتی ہے کہ نیچے آ کر مجھے ڈریس دے دو میں کپڑے دھو رہی ہوں پھر انجلی جب اپنی ڈریس نکالنے لگتی ہے تو وہ ڈریس اس کے گلے میں فز جاتی ہے پھر وہ چلتی چلتی اپارٹمنٹ سے باہر چلی جاتی ہے جب وہ باہر جاتی ہے تو لیفٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور وہاں لفٹ بھی نہیں تھی پھر وہ اس میں گر جاتی ہے پھر پریہ انجلی کو دیکھنے کے لیے اوپر جاتی ہے لیکن انجلی وہاں نہیں تھی پھر پریہ ساگر کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کیا انجلی تمہارے پاس ہے ساگر کہتا ہے نہیں پھر وہ بھی انجلی کو ڈھونڈتا ہے وہ گھر کا چپا چپا چھان مارتا ہے اسے انجلی کہیں بھی نہیں ملتی تبھی اس کی نجر بچوں کے فیکے ہوئے اخبار کے گاغج پر پڑتی ہے پھر وہ باقی کے پیپر بھی چیک کرنے کے لیے اوپر جاتا ہے وہاں ایک پیپر میسنگ تھا تبھی اس کو وہ چھٹا پیپر بھی مل جاتا ہے اس پیپر میں لکھاتا کی مشہور جنرلیش ساگر ورما کو گہرا دھکا لگا کیونکہ اس کی چھ سال کی بیٹی کھلی ہوئی لفٹ میں گر گئی پھر لفٹ کے چالو ہونے پر اس کی بیٹی دو لفٹ کے بیچ میں آ کر فس کر مر گئی یہ نیوز پڑتے ہی ساگر بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈ کو فون کرتا ہے اور ابھی کی ابھی لفٹ کا مین سویچ آف کرنے کو کہتا ہے پھر سیکیورٹی گارڈ مین سویچ آف کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن سویچ آف کرنے سے پہلے ہی اس بلڈنگ میں رہنے والا ان کا کوئی پڑوسی لفٹ کا بٹن دبا دیتا ہے اور دونوں لفٹ میں فسنے کے کارن انجلی کی موت ہو جاتی ہے پھر جب لفٹ وہاں آتی ہے تو ساگر لفٹ کے اندر خون دے کر چلا چلا کے روتا ہے دوستوں اب تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح چارلز کی طرح ساگر کا بھی نمبر لگ گیا تھا اس کے اپنوں کی موت ہونی شروع ہو گئی تھی اب اس گھڑنا کرم میں اور کن کن لوگوں کی موتیں ہوں گی یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا دیکھتے ہیں ساگر ورما ان موتوں کو روک پائے گا یا نہیں تو پلیز بھائی لوگ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ نیکسٹ ویڈیو جب بھی آئے آپ کو پتا چل جائے تو ملتے ہیں نئے دن ویڈیو کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ till then bye bye